دوستو 1968 میں ایک مووی آئی تھی جس میں رفی صاحب کے ساتھ تلت محمود صاحب نے گایا تھا مگر پردے میں تلت محمود صاحب کو ریپلیس کر کے مہندر کپور صاحب سے گوایا گیا اس کے باہدود بھی اس گانے کے ایک خاصیت رہی نمسکار محمد شکولی بولیوڈ سنگیت کے سفر سے دوستو ایک فلم آئی تھی 1968 میں جس کے سنگیت کارتے نوشات اس میں ایک گانہ ریکارڈ ہوا تھا جس میں رفی صاحب کے ساتھ تلت محمود صاحب نے گایا تھا مگر تلت محمود کی آواز جو تھی وہ اس فلم کے نائک منوسکمار صاحب پہ پکچرائز ہو نہیں تھی اب منوسکمار صاحب نے ریکارڈنگ کے بعد جب یہ گانہ سنا تو ان کو لگا کہ ان کے چہرے پر تلت محمود صاحب کی آواز نہیں بلکہ مہندر کپور صاحب کی آواز فیٹ رہے گی انہوں نے ڈائریکٹر پروڈیسر سے کہا کہ اس کو مہندر کپور صاحب سے گواییے تلت محمود صاحب والا پارٹ اس کے بعد ویسے ہی ہوا جب جیسا منوسکمار صاحب نے کہا تلت محمود صاحب کو ریپلیس کر کے مہندر کپور صاحب سے یہ گانہ گوایا گیا جو رفی صاحب کے ساتھ پہلے تلت محمود نے گایا تھا پھر مہندر کپور صاحب سے یہ ڈپ کرایا گیا منوسکمار صاحب کے لئے اور جو مہندر کا پرسا والا پار تھا فیروہ منوز کمار سا پہ پکچرائز ہوا دوستو یہ فلم تھی 1968 میں آئی آدمی اور یہ گانا تھا کیسی حسین آج بہاروں کی رات ہے ایک چاند آسمان ہے ایک میرے ساتھ ہے مگر اس میں جو خاصیت رہی وہ یہ رہی کہ جو مہندر کا پرسا والا پار تھا وہ فلم کے اندر رکھا گیا جو تلت محمود صاحب والا پار تھا وہ جب اس کا ریکارڈ زاری ہوا آڈیو زاری ہوا تو وہ تلت محمود صاحب کی آواز میں رکھا گیا وہ مہندر کا پرسا کے آواز میں نہیں تھا اس کے نائک تھے منوز کمار صاحب دلیپ کمار صاحب اس کے سارے کے سارے گانے ہٹس تھے اور میزک داریکٹر تھے ناشاہ صاحب تو دوستو ایسے بھی قصے ہوئے ہیں مگر اس میں خاصت یہ رہی کہ اس میں دونوں سنگلز کا سمبان رکھا گیا تلت محمود کا بھی مہندر کا پرسا ہاں بھی فلم کے اندر مہندر کا پرساہب کی آواز تھی اور جو ریکارڈز میں آواز آئی وہ تلت محمود صاحب کی آواز آئی رفی صاحب کے ساتھ مگر آج دونوں ورزن آپ کو مل جائیں گے دوستو یہ تھا قصہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور قصے کے ساتھ شکریہ